جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کلاس الیونت کے لیے فروم دا بیگننگ آب دا ٹائم ہمیں کیا پڑھنا ہے کہ ہیومن ایولوشن کیسے ہوئی انسان جو تھا وہ کیسے شروعات میں رہتا تھا کب آیا دنیا میں ہسٹری میں اس کا کیا بیگرانڈ ہے تو یہ جو چپٹر ہے اس چپٹر میں میں نے اس لیے لکھے رکھا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کم ٹائم میں کور کر سکے نہیں تو لکھنے میں بہت ٹائم نکل جاتا ہے تو اس لیے میں نے پہلے یہ پوائنٹس کو لکھ کے رکھا اور آپ ان کو نوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ جو بیگننگ آب دا ٹائم تو یہ اس چپٹر میں آپ کو یہی پڑھنا ہے کہ ہیومن ایگزیسٹنس پروم دا بیگننگ جو ہیومن ایگزیسٹنس ہے بیگننگ سے ہی آپ کو ہیومن ایگزیسٹنس پڑھنی ہے تو یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ 5.6 ملین ایئر اگو تو ایک ہیومن لائک کریچر دیکھا گیا دنیا پہ on the earth's surface تو پہلا جو ہیومن کریچر تھا وہ 5.6 ملین ایئر اگو دیکھا گیا اس کے بعد یہ بہت ساری فارمز میں امرج ہو گیا after that they emerge in the several forms and then become extinct تو فیوریج ایکسٹنکٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہم موڈرن ہیومن بینگ جو ہم دیکھتے ہیں آج جو موڈرن ہیومن بینگ جو آج کا انسان ہے اس جیسا انسان ہم نے one lakh sixty thousand years before دیکھا one lakh sixty thousand years before آیا اس دنیا میں اس جیسا انسان تو جورنگ جو long years of the history جو ہے history جو ہے تو انسان کیسے how they obtained the food by either it was scavenger تو یہ لوگوں کا خون چوستا تھا لوگوں کو کھاتا انسان کی جانواروں کو کھاتا جانواروں کا خون پیتا تھا یا hunting animals کرتا تھا hunting gathering کرتا تھا یا plant production جو بھی plant products تھے ان کو جمع کر دیا تھا تو اس time اس نے کیا سیکھا اس نے سیکھا انسان نے کیا سیکھا انسان نے یہ سیکھا کہ کیسے ایک sitoon tool کا استعمال کیا جائے اور communication کیسے کی جائے ایک دوسرے کے ساتھ sitoon tools کا استعمال اس نے سیکھا اور ایک دوسرے کے ساتھ communication کیسے کی جائے تو یہ جو ہمیں اس history کے بارے میں پتا چلا کہ انسان کیسے کھاتا تھا انسان نے stone tools کا استعمال کرنا کیسے سیکھا تو یہ ہمیں جو discoveries ہیں یہ جو discoveries ہیں یہ ہمیں human fossils تین چیزوں سے ملی human fossils سے ملی sitoon tools سے ملی اور cave painting سے ملی ان سے ہم یہ چیزیں سمجھ سکتے کہ انسان کی history انسان کی جو human history ہے وہ کیسے رہی ہوگی اور کیسے تھا وہ تو جب پہلے پہلے جائے سے جب یہ finding اس دنیا میں آئے تو جو بہت سارے جو scholars تھے تو بہت سارے scholars چاہتے ہیں انہوں نے refuse کہ دے they refuse to accept these fossils where the remains of the early humans تو انہوں نے یہ accept نہیں کیا کہ یہ early humans کے fossils ہو سکتے تھے کیوں کیوں نہیں accept کیا کیوں کیوں کہ ان کو ڈاؤٹ تھا ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ انسان کی اتنی ability 5.6 billion years before انسان اتنا able نہیں تھا وہ stone tools ایسے stone tools بنا سکتا تھا تو وہ اس طرح کی paintings بنا سکتا تھا اس طرح کی paintings بنا سکتا تو یہ جو discoveries ہیں یہ کیسے ہمیں پتا چلا fossils سے پتا چلا تو ہم define کر سکتے ہیں تو fossils اگر آپ لکھنا چاہو گے تو آپ fossils کی definition لکھ بھی سکتے ہو fossils are the remains are the impressions fossils are the remains are impressions of a very old plant animal are the human which have turned into the stone these are often embedded in rocks and are thus preserved for the millions of years ago تو fossils وہ چیزے ہیں یہ پرانے زمانے میں آپ لکھ بھی سکتے ہو میں اس کو زوم آؤٹ بھی کر سکتا ہوں میں نے زوم آؤٹ کر لیا تو I can زوم آؤٹ تو fossils کیا تھے fossils یہ تھے یہ dead remains ہیں ایک زمانے میں یہ plants ہوا کھتے تھے زندہ plants animals تھے یہ کیا یہ بہت million years before dead ہو گئے تھے یہ مر گئے تھے بہت سارے بہت years پہلے there were the dead remains the plants and animals and they are embedded in the rocks they are embedded in the rocks and they millions of years ago تو یہ جو evidences ہے human fossils جو evidences ہے تو evidence of the human evolution human evolution کی evidences انھی fossilوں سے ملی ہے کہ these animals یہ تھے اس دنیا میں اور یہ extinct ہو گئی تو fossils کی یہ کیسے پتہ چلا ہمیں fossilوں سے تو fossil نکالے تو پھر ایسے ہی پتہ نہیں چل سکتا ہے تو ان کے لئے ہمیں کچھ tests کرنے بڑھتے ہیں آج کل جو دنیا میں کچھ بیماریاں ہیں مختلف قسم کی بیماریاں لوگوں میں تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ بیماریاں اس کو آئی سی پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کے لئے وہ tests کرتا ہے blood sampling لیتا ہے باقی چیز لیتا ہے different things تو ہر ایک سیمپل لیا جاتا ہے اسی لئے fossils کا بھی سیمپل لیا جاتا ہے ایدر یہ direct chemical analysis سے ہو جاتا ہے یا پھر dating ہو جاتی ہے اس sediment جس sedimentum سے ملتا ہے اس کی dating ہو جاتی ہے تو جیسے ہی fossil کی dating جیسے ہی fossil کی dating ہمیں مل جاتی ہے ہمیں سویکنس مل جاتی ہے کہ human existence یہ کیسے تھی تو یہ ایسی جو discoveries ہیں یہ discoveries جو ہیں یہ تقریبا دو سو سال پہلے جو جو سکولر تھے وہ ریلیکٹن تو ایکسیپٹ تھی میں نے پہلے بھی بولا کہ انہوں نے accept نہیں کیا کیوں نہیں کیا تھا ان کو انسان کی ability پہ شک تھا اور یہ کہتے تھے کہ نہیں اس انسان کے پینٹن سٹون ٹول نہیں انسان ایک ارلی فارم سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے تھے اور ایک اور چیز بھی تھی جو بھی old تیسٹیمن تھی جو old books تھی ان کے religious books جو تھی تو بائبل پہ ان کو یہی بائبل بائبل کا جو ہے بائبل کا جو ایک faith ہے ان کا یہ faith تھا کہ انسان جو ہے is the creation of a god تو پھر ہوا کیا آگسٹ 1856 میں آگسٹ 1586 میں نینڈر ویلی میں کچھ ورکس من جو کس کھوڑ رہے تھے لائم سٹونز کو کھوڑ رہے تھے وہاں پہ ان کو ایک سکل ملا اور کچھ فرائیگمنٹ مل گئے سکل کے فرائیگمنٹ مل گئے تو ان کو سکل ملا سکل کے فرائیگمنٹ ملے تو انہوں نے ایک لوکل سکول مانسٹر وہاں تھا اور نیچرل ہسٹورین تھا اس کی حوالے کر دیا تو اس نے یہ دیکھا اس نے یہ ریالائز کر لیا کہ یہ آج کے انسان کا نہیں ہو سکتا ہے تو کیا آج کے انسان کا نہیں ہو سکتا تو پھر باؤن یونیورسٹی میں بیجا تو پھر وہاں سے ایک پیپر جو پرنٹ ایک پیپر پرنٹ ہو گیا ایک پیپر میں یہ انسان ہوا کرتا تھا اس ہیومن بین کا ہے جو بہت سالم پہلے یہاں رہتا تھا تو اب وہ ایک سٹنکٹ ہو گیا تو یہ تھا تو یہ ایسی ایک پیپر میں ایک پیپر ہو گیا تو اس کے بعد سب سے بڑی جو ہیومن ایولوشن میں جو ایک ریولوشن آگئی وہ آئی ایسی کچھ کافیاں بگ گئی تو ڈاروین نے یہ آرگئو کیا تھا کہ ہیومن بینگ ایڈ ایولوشن ایولوشن ایسی ہی زمین پہ نہیں آئے ایسی ہی نہیں تھے ان کی ایولوشن ہو گئی کہاں سے ایولوشن ہو گئی جو پرانے جانور تھے ان سے ایولوشن ہو گئی تو وہاں سے لے کر آج کا جو موڈرن انسان ہے تو اس میں ہم نے ایک چیز دیکھے میں نے آپ کو فوسیلز کی ڈیپنیشن بتا دی اب ایک اور چیز یہاں پہ سپیشیز آگئی تو سپیشیز کی ڈیپنیشن آپ لکھ سکتے ہو آپ نوٹ کر سکتے ہو سپیشیز is ایسی گروپ آگینزم 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 سپیشیز کی ایک اور خاصیت یہ ہے جو ممبر آگینزم آگینزم ہوتے گروپ کے ممبر سے میٹنگ نہیں کر سکتے ہیں اور پر آگینزم آگینزم نہیں پرویس کر سکتے ٹھیک ہے ایک سپیشیز انسان ایک سپیشیز ہے ڈاغس ایک سپیشیز ہیں ڈیفرنٹ آرگینزمز ڈیفرنٹ کائنڈ آرگینزمز دیکھ سکتے ہیں کاؤ ہے ہورس ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مائٹنگ نہیں ہے ایک دوسرے کے رپروڈکشن نہیں کر سکتے ہیں اور اپنے بچے اور دوسرے سے بچے باہدہ نہیں کر سکتے ہیں سہم سپیشیز میں مائٹنگ ہو جاتی ہیں ان کی فٹائل آف سپنگز پروڈوز ہو جاتی ہیں تو یہ تھا کی بیگننگ آف دی ٹائم میں جب پہلے پہلے جب انسان کی ہسٹری پہ انسان کی ہسٹری پہ جب ڈسکاوری ریسرچ ہونے لگی انسان کیسے تھا انسان کیسے آیا کیوں آیا کیا کیا کرتا تھا ہنٹنگ گیدر تھا کیا کیا کرتا تھا سٹون ٹولز یونز کرتا تھا تو یہ تھی کچھ ملوک this was the introduction about the lesson of the beginning of the time پہلے پہلے کب انسان آیا تو اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے سٹوری آف ہیومن ایولوشن جو نیکس ٹاپک ہمارا رہے گا وہ ہوگا سٹوری آف ہیومن ایولوشن تو خوب یہ پوائنٹس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اور انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں ہم کلیر کریں گے کہ انسان جو ہیومن ایولوشن اس کی ایویڈنسز کیا تھی کیسے انسان آیا تو خوب آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آئے ہوگا